جی دیکھیں میں نے فلور او دو ہاؤس ایک ایشو اٹھایا تھا یہ تین بچوں کے لیے میں ان کی آواز بن کے میں نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن وہاں کی انتظامیہ اس دارالتفال کو جو آرفنیج ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہی نیکس دے سوشل ویل فیر کا میٹھی جاتی ہے ان کا ایک وفت جاتا ہے میں کہوں گی اور وہ وہاں پہ ایک ہی دن میں انکوائری کر کے ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں مجھ سے ہی سوشل ویل فیر دپارٹمنٹ میں کسی نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے مجھے کوئی آن بورڈ نہیں لیا گیا کہ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے اتنے بڑے فلور پر کھڑے ہو کے تو میرے پاس کچھ تو ہوگا یا میں کسی بات کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کر رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ اس انکوائری میں کوئی سائیک ایٹریسٹ کوئی بھی دیگر لیگل ایڈوائزرز کوئی بھی اس میں شامل نہیں کیے گئے لیکن فلور اپ ڈا ہاؤس جو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی وہ فیصلہ کرے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کمیٹی کا کوئی جواز بنتا ہے کہ اس کی رپورٹ کو ہم اس کو ہم صحیح مانے تو مدیہ بی بی جو آپ نے بات کی ہے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے نہیں ایکچلی ہمارے سپیکر صاحب کسی اپنی ذاتی وجہات کے بینات میں شہر سے باہر ہیں وہ انشاءاللہ دو دن میں آ جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی میں ہی کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی ہو جائے گی مجھے بی بی یہ گلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یا تو شاید کوئی سیاسی موٹیو ہے کیونکہ یہ جو یتیم خانہ ہے اس کو بلور فیملی چرا رہی ہے اس لیے آپ الزام لگا رہے ہیں یا شاید آپ بھی کوئی ذاتی رنجس ہے رنجس ہے اس خاتون سے جو کہ وہاں کی ایڈمن آفیسر ہے جی دیکھیں میرا کسی سے پوریسل گرچ کیا ہوگا میں ایک عوام کا نومائندہ ہوں وہ میں نے عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے اور میری فلور آف دا ہاؤس پیچ میں کہیں پہ بھی کسی پارٹی کو نومینیٹ نہیں کیا گیا میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا میں نے کسی تنظیم کا نام نہیں لیا میں نے صرف اس ادارے کا نام لیا دارال اطفال اور دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے ایک ادارہ ہے اس کی انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے آپ انتظامیہ کو درست کر لیں اس میں تو میرے کوئی اور خیال میں کوئی ایسی چیزی لیکن جو الزامات ہیں وہ کافی سنگین نویت کے ہیں ثابت ہو سکیں گے بھی یا نہیں مین سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے ہیں تو پھر یتیم خانے کی جو امیج ہے جو وہاں کے ڈونرز ہیں وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں دیکھیں میرا کام تھا عوام کے لیے آواز اٹھانا اور یتیم بچوں کے لیے آواز اٹھانا جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے جو اپنے پر بھی نہیں سمجھتے اپنے اچھے برے کو بھی شاید وہ نہیں سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میں آواز میں نے اٹھائی میں نے درخواست کی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی فیصلہ کر رہا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے سرانگوں پر قبول ہوگا لیکن میں اپنی طرح سے پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے الزامات جو میں نے اتنی بڑی باتیں کہیں ہیں تو میں اُس کو سچ ثابت کر سکوں اور میں اپنے جو ثبوت ہیں وہ کمیٹی کے سامنے رکھوں بدیابی بھی اتنے بڑے فورم پہ اتنے بڑے فلور پہ جب آپ نے بات کی ہیں تو آپ نے اس سے خاتون کا نام بھی لیا تھا کہ جو اس کو چلا رہی ہیں اس یتیم خانے کو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ادھر سے جو ڈونرز جو امداد دیتے ہیں تو وہی خاتون ان کے گھر کا کچن کے سارے اخراجات ادھر سے پورے وہ کرتے ہیں وہ لوگوں کو باہر لے کے جاتے ہیں اپنے جتنے بھی اور کام ہیں وہ اسی بچوں کے ذریعے ان کا استحصال کر کے وہ کام نکلواتے ہیں وہ پورا کرتی ہیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس جو ثبوت ہیں ابھی تک آپ کہہ رہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بھی نہیں بنی ہے سوشل ویلکلیو ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ادھر گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک صفحے کا ریپورٹ مرتب کر کے دیا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے یتیم بچوں سے جو باتیں کی ہیں اس سچ اس میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا جو الزامات آپ نے لگائے تھے جی 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 میں اس ساری چیزوں سے واقف ہوں میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کی انکوائری ایک دو دن میں نہیں ہوتی اس کے لئے آپ کو پورا ایک پینل بٹھانا پڑتا ہے آپ کو پورا کوسشن ایڈ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے ساتھ بوکلا کی بھی آپ کو زیوت پڑتی ہے سائیکیٹریسٹ کی زیوت پڑتی ہے جو وہاں پہ ہوں مجھے ابھی بھی جو الزامات آپ نے لگائے ہیں کیونکہ وہ ہیں کافی سنگین نویت کے اگر پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے on the floor of the house یہ بات کی ہے تو کچھ دیکھ کر کی ہوگی ثبوت ہوں گے آپ کے پاس تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ وہ ثبوت پھر اس پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھیں گی جی بالکل دے وقت کی مونک سرا ٹیلیفون دلارے دا دغی پیخور چکم دارالاتفال دے داغی ایڈمن آفیسر یاسمین آوان بی بی ہم ٹیلیفون دارے موجود دا سلام علیکم میڈم سلام علیکم میڈم درے شکریہ تاسو مشک ٹی وی لا ٹائم ورک دا الزامات چکم ستاسو پیتیم خانہ باندے اولگے دل ستاسو باندے اولگے دل بیا آگے نپس سوشل افیر ٹیم ہم در اگے ایم پی اے سایب ادا ہوئی چھے دا سوشل افیر ٹیم داکار نو داکار با پارلیمانی کمیٹی کئی او اگوی سرا ثبوتونا موجود دی چھے اگوی کم الزام لگئی جی بسم رحمان الرحیم سلام علیکم کی زمان میں یاسمین آوان دیدی جی جی تقریبا چھے دیار لسو کالونا دلتا پدی یتیم خانہ کی ایز ایڈنسریٹر کار کو مجی جی جی دا دے ادارے تقریبا چھے دا ادارہ کائم آدھا جی جی اور دا دے مشتر چھے دا آمی سزنی قدبشیر بیلور دا آو جی اور دا ادارہ چھے دا نجی دے شپیتہ کالو کے پدی ادارہ باندھے دلتا اللہ اللہ لخ لخ شکر دے چیو ایلیگیشن پی نشت دی جی جی اور دے دا ویل آف ادارہ دا جی دا خلق پاڈونیشن باندی چھے دی جی جی دے چی کم ایلیگیشن دا مدیہ صاحب علا گول دے جی دا ٹوٹلی بے بنیاد الزامات دی جی دے سر دے ایس بے کی سچائی نشتا یا سپی بی بے دے وقت که چکم ایلزامات حقا لگئی پا حقا پا یو طرف تا آگے بانے ذکر کرو سومر دے وقت که ستا سرا معشومان دی پا حقا که دا جینکو تعداد سومر دے او دا سومر وقت ناغست تا سر دی او آیا دا آگوی فیملی ممبرز یا سو کھم نشتا چی آگوی تا سو دلتا او سوئی دا سیده جی چون دا خبر ما تا سکول دے خبر ترازم چی ایم پی ای مدیہ صاحب مدیہ نسان صاحب که خودا پتا نشتا چی دا ادارہ چی دا دا شویتا کالو نچلیگی دا دے ایڈمنزی ما انچاج میسی نگت بشیر بلور دا دلتا چی دی پینزل اس کسان نور کسان دی چی کم جاپ کوئی ٹوٹل ما شومان منگسر جی پچاس دی 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 دا دام پتا نرے چی پچاس ما شومان دی منگسر دیکی اکیس دینکی دی منگسر باکی طور علاقان منگسر دلتا آتی کی گی جی دا ایسمن یاسمن یاسمن می بھی فوری از لما خلی تر سکسٹین ایٹین یرس پوری ما شومان دی یاسمن می بھی کم الزامات آگوی لگئی دے حوالے سرات آستا خویو کلین چٹ ملاو شو سوشال وفیر ڈپارٹمنٹ داوی چھو مگت اسم ندی کتلے خو بیرال آگوی اس ڈیمانڈ کئی چھے پارلیمانی کمیٹی دے جوڑا شی تا سبا بیلکم کئو ہے بیلکل جی مونگا خوپا دیر دیر پا خوشحالی ہو جی تا خوپا دیر پا خوشحالی خبرائی چھے ایی بدلتا راشی ایی پا پراپر افل امنسٹیگیشن ہو کی او دا الزامات چھے کم دے لگولی دی دا خو دیر دس شرمناک الزامات دی تا ایی دا اویلی دی چھے معشومانو بانی دلتا جنسی و جسمانی تشدد کی گی جی دا دیب دی جواب برا کئی دیب افل زن کلیر کئی او دا مونگا خویو چھے پارلیمانی طور بانی دلتا انکوائری ہو شی راشی دی معشومانو سرا ملان شی دا یکینو که پا اللہ یکینو که چھے معشومان دو نسد مکی دی چھے دا غوری دل سکترینیرز معشومانو دی پوٹینیرز دی جنکی دی پا غی اغی خو ای بانی یو دا گولو جی اغی فیوچر ای تا باکڑو دیب از مونگا خو دیتا ری پسکو چھے دی پا خوپل دلتا راشی دا او گوری پا آکم روزبانی چھے دا واقع ہو شو پا آگو روزبانی دنگا یو معشوم بیغوش شو دا سکترینیرز علاق اغا ما پا خوپل اسپتال تبوتلو مثلا دا اغا اسپتال ریکارڈم پروت دی اغا پا خوپل اخبو ادرے دنشو دون منٹری تورچر شویو چھے ایویلی دس خبر دلتا سکی گی لگیا دی چھے دا مونگا خو بیگونایو پا مونگا بانی دون اغا ٹالیکیشنو لگی دو جی چھتا خو پا کارا چھے دی دلتا راشی دی با دی تضاپتا ندا چھے دا دی ادارے نوم سو دی تضاپتا ندا چھے دا ادارہ کم زکی دا دی تضاپتا نوا چھے مسیز نگت بشیر بلور دا ادارہ آنکی دے پا ما بانے دون اگر ٹیلیکیشن لگو لو پا ما شمانو باندیو لگو لو پا دی دی دارے ساخ خراب کو دا بدلتا چی پروف کئی دا بدلتا راضی دا با اخفل جان دلتا دے ما شمانو سر دی رائشی ما شمانو سر دی ملوشی ما شمانو سر دی وقت تیر کی آخی ندی تپوسو ناؤ کی بیاسی دی تا سا شیخ کارا شی اگر ادار آولی پا میڈیا بانے سا چی پا طول زینوں کے دی دی را آولی یا اخفل صوباری ساملی کے دی دے افکارا کی یاسمین بی بی یاسمین بی بی یاسمین بی بی سدسے تاثرات یا دسی سے خبری خونش دے دے چی آیا حقا پدی کیس سیاسی اختلاف وی اداری پوجباندے دا ادارہ تارگیٹ شیوی بی چی دا خو گورے دا خو با دی پروف کئی کا نا جی دی بے پروف کئی مونگ تا خود دے خبری اس سلم نو مونگ خود دا پیج نوم نا دا خو ما پا میڈیا بانے جی دے نوم موری دلو اور دا پایفیز معام کتالا یکینو کہ جی دے نا پاکی ما تا خو سپتا نشتا چی دا سوک دا سوک ندا اور دے دا با پتی چی دا چا پا وینا بانے دے دا کار کردے دے اور چا پا دا سیویلی دی دے غٹ فورم بانے دا ادوی گی پا دے اسمبلے اور دا دا سی بے بنیاد الزامات لگی نو دا خو با کل زن کلیر کئی جی دا خو با وی دلتا